دوستو اسلام علیکم جے زیڈ اینگلر سے رانا کیسر آپ سے مخاطب ہے آج کا ٹاپک جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ ہمیں بام کے بارے میں بتائیں اس کا چارہ کیا ہے وہ کیسے لگتا ہے کن جگہوں پر لگتا ہے اس کی چرائی ہے تو کوئی وہ بھی بتائیں اور سپیشلی ایک دوست ہیں چاہنے والے سٹوری آن لائن پر انہوں نے یہ سوالات کیے ہیں اور بہت سارے اور دوستوں نے بھی کیے ہیں جب میں نے وہ بام کی ریسیپی بتائی تھی تو اس کے بعد بہت سارے دوستوں کے سوالات آئے ہوئے ہیں تو آج میں آکھے آپ کو جواب دیتا ہوں بھائی بام جو ہے نا بام ایک تو بہت لذیذ مچھلی ہے اور مہنگی بھی بہت ہے اور یہ عام طور پر لگتی نہیں ہے یہ زیادہ تر سیم نالوں میں پائی جاتی ہے جہاں پر گھاس وغیرہ بل بگوھلی یہ ہوتی ہے وہاں پر یہ پائی جاتی ہے پانی کرنٹ چل رہا ہو تو اس میں یہ لگتی ہے دوئیم یہ پتھروں پر جہاں پر بھی ہیڈ بنے ہوئے ہیں مہروں پر یا راول ڈیم ہے پشاور میں بے تہاشا ایسے ڈیم ہیں جہاں پتھر جوڑے ہوئے ہیں تو ان پتھروں میں یہ بے تہاشا ہوتا ہے تو اس کا جو پکڑنے کا طریقہ ہے جون جلائی کے مہینوں میں تو یہ گنڈوئے پر بھی مو مارتی ہے کھاتی ہے اس کو جو سیم نالوں میں ہوتا ہے لیکن اس کا اصل پسندیدہ چارہ ہے جنگا جو تازہ جنگا پکڑیں پانی میں سے بوجوں کے ساتھ چھوٹی جالی بریق لے کے اس کو ماریں جنگا آئے گا اس کو لگائیں تو یہ بہت فوراں کیٹ کریں بل فرض مار آپ کو جنگا نہیں ملتا تو بریق کانٹا لیں بہت بریق اس سے پانی میں چوکر کا چھٹا لگائیں تو پونگ پکڑیں جو پونگ ہے وہ بھی اس کی بہت پسندیدہ خوراک ہے تو یہ پونگ پر بے تہاشا لگتا ہے اور پتھروں میں لگتا ہے آپ لمڈو کھیل رہے ہیں اور وہ آپ کا چارہ جو ہے وہ آس پاس گل رہا ہے آپ کے نزدیک نزدیک تو وہاں پونگ کٹا ہو جاتا ہے وہاں پر ایک کانے کی چھٹ لگا دیں وہ آپ کو بام لگیں گے دو تین چار بام سارا دن میں آپ کو لگ جائیں گے لیکن سپیشل اگر آپ اس کو پکڑنے جاتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو اس کا چارہ بتاتا ہوں تھوڑ اسی ہنگ لیں ہنگ سمجھتے ہیں پنساریوں سے مل جاتی ہے اس کو لا کے چکنی مٹی میں ملاوٹ کریں اچھی طرح مل کے جہاں آپ نے پتھروں میں اس کو پکڑنا ہے یا سیم نالے میں سے پکڑنا ہے تو وہاں پر آپ چھٹا لگائیں تو وہاں دور لگائیں کانے والی دور اس پر زیادہ لگتی ہیں کانہ نہ بھی لگائیں راڈ کا اگلہ اس ساتھ کونڈی لگا کے لٹکا دیں وہ بھی چلے گا بڑا اچھی بائٹ کرتا ہے اس سے بھی تو بام جو ہے یہ پتھروں پر آپ کو زیادہ ملے گا اچھا بام کی ایک خضیت یہ ہے کہ یہ کونڈی کو نگل لیتا ہے آپ کوشش ریک کریں کہ اس کا گلپڑا ضائع ہوئے بغیر کانٹا اس کے موں سے نکالیں اس کے لیے ضروری ہے جو بام پکڑتے ہیں بیتاشا بام پکڑتے ہیں انہوں نے ایک چمڑے کا گلپز رکھا ہوتا ہے آپ نے جب آپ کو بام لگے تو آپ نے باہر نکال کے اس کو زمین پر نہیں مارنا یا ڈنڈے سے نہیں مارنا کیونکہ وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کا کانٹا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پھر سمیل آتی ہے اس کے گوشت میں سے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا گلپز ڈالیں اس کو ہاتھ میں پکڑیں پکڑ کے تو کانٹا اس کے موں سے نکالیں بریق جو جالی والے بریق جالیاں ہوتی ہیں اس کی آمیشہ ایک اس کے لیے جالی ریدہ سے بنا لیں اس میں ڈال دیں وہ زندہ رہے گا وہ مرے گا بھی نہیں تو اس کا یہ خصوصی خیال رکھیں کہ یہ لگنا پھونگ پر ہے اور زیرہ تر جو ہے وہ جنگے پر اس کے بعد پھونگ پر تیسرے نمبر کا اس کا جو ہے چارہ وہ ہے گنڈویا لیکن گنڈوئی پر یہ آپ کو جو ہے وہ لگے گا ہی جن جڑا یہ گست میں کھنڈ میں نہیں سردی میں آپ اس کو پھونگ لگائیں اور یہ لگے گا اور دوستو ایک اور نصیحت ہے اس کے لیے کہ اس کو آپ نے اس کی کھل اتارنی ہے اس کے اوپر بہت برید برید چاندنا ہوتا ہے جو پکانے کے بعد موں میں آئے تو کھرچن ہوتی ہے تو اس کی کھال اتاریں کھال اتار کے آپ اس کا پلاو بنائیں آپ اس کی کڑائی بنائیں آپ اس کو تل کر کھائیں یہ بہت تینوں فارمنٹ میں یہ بہت زیادہ لذیذ ہے تو جیسے بھی آپ تو کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میں یہ بناؤں ایک دبعہ پھر بتا رہا ہوں کہ وہ آپ نے لینی ہے ہنگ اور چکنی مٹی میں ملا کے وہاں پر چھٹا لگائیں یہ اس کی چرائی ہے اور وقتاں فوقتاں وہاں چوکر بھینکتے رہیں بلکہ آپ ہنگ اور چکنی مٹی اور چوکر ملا کے پھینکے تاکہ کونگا آج ہے تو وہاں اس کو کھانے کے لیے یہ آئے گا یہ گوشت خول مچھلی ہے اور انتہائی لذیذ ہے بزار سے تو یہ ملتی نہیں ہے اور ملتی بھی ہے تو وہ بہت مہنگی ہے تو آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں اس کو پکڑیں اور زیادہ سے زیادہ کھائیں یہ آدمی کے لیے ویسے بھی بہت مفید چیز ہے تو دوستو اس کے بارے میں کوئی چیز آپ معلوم کرنا چاہیں تو مجھے فون کر لیں پوچھیں یا دوبارہ سوالات کریں یہ جو ہے بہت زیادہ سیم نالوں میں پائی جاتی ہے یا پتھروں میں اور یہ کہیں نہیں ہوتی ہوتی بھی ہے تو وہ ایک آدھ لگے گی لیکن زیادہ مقدار میں پتھروں میں اور سیم نالیں میں نے یہ پچاس پچاس اسی اسی سو 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 سیم نالوں میں پکڑی ہے یہ نہیں کہ وہ سیم نالا بلکل ہی ٹھوس سا ہو اس میں تھوڑی گہرائی ہو پانچھیں وہ ٹھوانی ہو تو ایسے سیم نالوں میں جہاں گلبکولی، گھاس پڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ راڈ سے اس کو پکڑ سکتے ہیں بے تہاشہ لگتے ہیں تو مزید آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ لیجئے کہ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ